پاکستانی شعبز انڈسٹری میں کئی ایسے فنکار آئے ہیں جنہوں نے فلم، ٹی وی اور تھیٹر انڈسٹری پر اپنے فن کے جلوے بکھی رہے ہیں اور خوب شورت حاصل کی ہے انہی فنکاروں میں ایک خوبصورت ادھکارہ ہینا شاہین کا بھی شمار ہوتا ہے جنہوں نے اپنے کریئر کا آغاز تو ٹی وی اور فلم انڈسٹری سے کیا لیکن پھر تھیٹر انڈسٹری کی سب سے بڑی ادھکارہ کے طور پر سامنے آئیں ہینا شاہین تیرہ فروری سانونیس سو اکتر میں لاہور میں ایک رحمانی خاندان میں پیدا ہوئی ہینا شاہین نے میٹرک کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد گریجویشن کیا اس لحاظ سے ہینا شاہین کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ وہ اسٹیج ادھکاراؤں میں سب سے زیادہ پڑی لکھی تھی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہینا شاہین نے شو بیز انڈسٹری کی طرف آنے کا سوچا ہینا شاہین نے اپنے کریئر کا آغاز پاکستانی ٹیلی ویجن سے کیا اسی دوران ہینا شاہین مختلف ایڈز میں بھی نظر آئیں اور مختلف ٹی وی ڈراموں میں بھی اہم کردار نباتی رہیں لمبے قد اور خوبصورتی کی وجہ سے ہینا شاہین کو فلموں کی آفرز بھی آنا شروع ہو گئیں ہینا شاہین کو حسن اسکری کی ڈائریکشن میں بڑھنے والی پنجابی فلم ریاض گجر میں بطور مومن ادھکارہ کے طور پر کاسٹ کر لیا گیا یہ فلم سان انیس سو اکانوے میں ریلیز ہوئی فلم میں سلطان راہی اور انجمن سمیت کئی بڑے ادھکار شامل تھے فلم ریاض گجر نے باکس آفیس پر کچھ خاص بزنس حاصل نہ کیا اسی ہی سال ہینا شاہین کو ایک اور فلم دل میں بھی کاسٹ کر لیا گیا اس فلم میں ادھکار شان اور ریما نے مرکزی کردار نبائے سان انیس سو نوے میں ریلیز ہونے والی فلم بلندی کی لازوال کامیابی کے بعد شان اور ریما کی یکے بعد دگرے کئی سپر ہٹ فلمیں ریلیز ہوئیں ہینا شاہین نے فلم دل میں مومن ادھکارہ کا رول کیا بدقسمتی سے یہ فلم بھی عوام کے دل جتنے میں ناکام رہی اور ہینا شاہین بھی کوئی خاص شورت حاصل نہ کر سکی نوے کی دہائی میں پاکستانی فلم انڈسٹری زوال پذیر ہونا شروع ہو گئی لیکن پھر بھی اسی سے نوے کے قریب ہر سال فلمیں ریلیز ہوتی رہی سان انیس سو بانوے میں فلم ڈائریکٹر حبیب نے اپنی پنجابی فلم باغی میں ہینا شاہین کو کاسٹ کر لیا جس میں ہینا شاہین سمیت سلطان راہی اور غلام موید دین نے مرکزی کردار نبائے اسی ہی سال ایک اور اردو فلم پولیس سٹوری میں بھی ہینا شاہین کو معاون ادھکارہ کا کردار مل گیا یہ فلمیں بھی باکس آفیس پر کچھ خاص بزنس حاصل نہ کر پائیں پھر ہینا شاہین کو دو اور فلمیں مل گئیں جن میں انہوں نے اہم کردار نبائے جن کے نام تھے عشق رہنا صدا اور کوڈے شاہ یہ فلمیں بھی ناکامی سے دوچار ہوئیں ہینا شاہین نے جتنی فلموں میں بھی کام کیا بدقسمتی سے وہ سبھی ہی کچھ خاص کامیاب نہ ہو سکیں ہینا شاہین نے فلم انڈسٹری کو خیر آباد کہہ دیا لیکن پھر ایک پاکستانی پنجابی فلم چنہ سچی موچی میں جلوہ گر ہوئی اس فلم کو معروف فلم اور ڈراما رائٹر خلیل الرحمان کمر نے تحریر کیا جبکہ سائیما نور محمد رانا اور بابا رالی نے مرکزی کردار نبائے فلم چنہ سچی موچی سن دو ہزار دس میں ریلیز ہوئی لیکن بدقسمتی سے یہ فلم بھی باکس آفیس پر ناکام ثابت ہوئی اس کے بعد ہینا شاہین نے ہمیشہ کے لیے فلم انڈسٹری کو خیر آباد کہہ دیا نوے کی دہائی کے دوران ہی ہینا شاہین نے اسٹیج ڈراموں میں آنے کا فیصلہ کیا جس وقت ہینا شاہین اسٹیج ڈراموں میں آئی اس وقت اسٹیج انڈسٹری بھی زبال پذیر ہو رہی تھی لیکن ہینا شاہین کو کامیابی ملنا شروع ہو گئی ہینا شاہین نے جب تھیٹر پر کام کرنا شروع کیا تو اس وقت اسٹیج پر اداکارہ نرگس، میگا اور خوشبو پوری طرح چھائی ہوئی تھی یہ وہ اداکارائے ہیں جنہوں نے اسٹیج انڈسٹری کو تباہ کرنے میں اپنا برپور حصہ ڈالا ان اداکاراؤں کے بےہودہ رکس اور موجودہ اسٹیج اداکاروں کے اخلاق سے گرے ہوئے مقالمیں اسٹیج پر عام ہو گئے جس وجہ سے فیملیز نے آنا چھوڑ دیا جبکہ عباش، نوجوان اور تماشبین آنا شروع ہو گئے ہینہ شائن نے اپنے رخص کی بدولت بہت جالد اسٹیج پر اپنا خاص مقام بنا لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہینہ شائن اسٹیج کی مہنگی ترین اداکاراؤں میں شمار ہونے لگی ہینہ شائن ایک سے بڑھ کر ایک سپورٹ اسٹیج ڈرامے میں کام کرتی گئی ان کے چند مشہور ڈراموں میں دے دنہ دن، ہینہ جانو کی کلاس، ذرا جھوم جھوم کس کر، شادی سے پہلے یار چنورگا، روٹی کھول دو، مائی نیم از تھاکر، پاپا انسیاپا، میس چنورگی، بابا کیبل، ویلے نکمے، رولے نوکر دے اور دھرتی کلی کرا دو جیسے ڈرامے قابل ذکر ہیں ہینہ شائن کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ اسٹیج اداکاراؤں میں وہ سب سے زیادہ پڑھے لکھی تھی وہ زیادہ تر پنجابی ڈراموں میں اردو زبان بولتی تھی اس دوران ہینہ شائن نے اسٹیج سے خوب شورت اور دولت حاصل کی ہینہ شائن نے سان دو ہزار پندرہ تک اسٹیج ڈراموں پر راج کیا اور پھر اپنے اروج پر ہی اسٹیج ڈراموں کو خیر آباد کہہ دیا اور شادی کر لی حالانکہ اکثر اسٹیج اداکرائیں یا تو شادی کرتی نہیں اور اگر شادی کر بھی لیں تو وہ زیادہ عرصہ چل نہیں پاتی ہینہ شائن نے شادی کی اور پھر اپنے شہر کے کہنے پر اسٹیج سمیت شو بیز انڈسٹری کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیا آج کل ہینہ شائن ہنسی خوشی اپنے شہر کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے